الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام على من كان نبی وآدم بين الماء وآدب وعلا آلہ وآصحابه وآزواجه وآہل بیت وزریته وآولیاء ملت وعلماء اہل سنته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہاں نبی انہاں انہاں ارسلناک شاہدا امانت باللہ صدق اللہ وآلہ 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 سلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنو سلو سلو علیہ وسلم تسلیمہ مل کے پڑھیں السلام تو والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعنی آلکہ وصحابکہ محبوب رب العالمین اللہ رب العزت مستفیار حبیب حبیب کبریہ شبِ اثراتِ دولہ باعثِ ارد و سما والیِ عرب و عجم والی مدینہ صاحبِ مغدر و سینہ سرورِ قلب و سینہ راحتِ قلب و جان جانِ کائنات بلکہ جانِ جہانِ کائنات حضرتِ وحمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وَ اصحابِ ہی و بارکہ و سلمانی بارگاہِ بے قص پناہ دے اندر حدیعِ درود و سلام عرض کرنے تو پاک نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام سنا خانہ نے شیلی لسان واجب القد بزرگ و عزیز دوستو قابلِ صد احترام میری ما و بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عجدین ورانی محفلِ پاک بسلسلہِ ذکرِ ميلادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دی طرح ان اعقاد پذیرے جس نے اندر سنو سب نو حاضری دا شرف حاصل ہو رہے میرے تو کبل زینت العلماء سرمائے اہل سنت شوقتِ اسلام حضرتِ اللہ ما مولانا حافظِ امتِ عظمت صاحب سلطانی مدد اللہ العالی آپ نے پر مغز خطاب اختیاراتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالِ نال فرمایا یقیناً بڑے ہی محف ہو کے سارا بیان اسا سنیں بڑا ہی دقیق پرکیف بیان آپ نے فرمایا اور اسا سارے سنیں دعا کے ربِ کائنات سانو سب نو سون کے استعمال دی توفیق عطا فرمائے اور قبلہ دے علم و عمل اندر علم اندر عمل اندر رزق اندر اللہ تعالی مزید براکات عطا فرمائے موجنا چیز نومی حکم ہو یا مہم ہی آپ حضراتِ سامنے حاضرہ جڑا موضوع میرے ذمہ میں کوشش کرانگا کما حق کو ہوتے نہیں جو میرے نالج اچھے میں آپ حضراتِ انگوش بزار کران دعا کے ربِ کائنات میں نو حق کرنے دی سانو سب نو سون کے سنا کے استعمال دی توفیق عطا فرمائے اللہ دا بڑا کروڑا کرم ہے کہ اللہ تعالی نے آج تو ہمیں چون کے اس معافی پاکے چلایا تو یہ ذہن اچھ رکھو پہ چونے ہمیشہ تھوڑی ہونے تو تسی ویاسے بڑے ہو تو جڑے آگے ہو وہ اپنے بیٹھونا ثبوت دیو محبت نال بیٹھو پیار نال بیٹھو عبادت ہمیشہ جدوں میں کیتے جاندی یہ خوش دلی نال آکھ کے یا تھاکھ کے عبادت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اگر اقتہ ہٹونی شروع ہو جائے تو عبادت میں موقوف کرنے تو جنی دیر محبت نال تو ساں بینے فراق دلی دا ثبوت پیش کرنے سبحان اللہ ماشاء اللہ دے کل میں یہ تو اٹھی زبان ترینے چاہیے نہیں یہ آواز تو اٹھی میرے تک آنی چاہیے جیے منو پتہ لگے دیوانے عجبی جاگ رہے من لگیا پتہ کنے کے جاگ رہے تھا ماشاء اللہ اللہ اکبر یہ بھی دل خیال نہ کرے کرو کہ جی جناب ہے ٹائم ہو گیا ہے ایس طرح ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے محفل پاک دا ساڑے تو انو پتہ ہے کہ اس شیڈول اس طرح نفد ہے کہ مہمانانو بانیانے محفل نے ڈیل کرنا ہوں دے محفل لیٹ ہو جاندی ایک مزائقہ نہیں کہ جناب ہے ٹائم ہو گیا ہے ساری رات اسرکار دا ذکر ہندر ویٹ عاشق تھاک دے ہی نہیں محبت نال پیار میں بیٹھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مبل جلسا لا یشکا جلیسو خم یہ جنیاں محفلان تسیل سے جا کے بیٹھ دے ہو یہ محفلان بد بختہ نہیں ہوں دیاں بلکہ خوشبختہ نہیں ہوں دیاں اور اگر کوئی بد بخت ہے نہ محفل بے جا جائے وہ بھی بد بخت نہیں رہندا بلکہ خوشبخت بانے جا جائے والحمدللہ سی سارے خوشبختہ اور بڑی کرم نوازی یہ بھائی شزاد صاحب تھے بھائی ساجد حمید صاحب تھے جنہاں نے عجیدی اس محفل نو سجایا ہے ناتا جوڑ حضور دنال اپنا جڑا کسے بھی قیمت سے ٹھٹ دا نہیں دل دی کیاری ویچ عشق دا لا بھوٹا جنہوں ویچ قبر کوئی پھٹ دا نہیں جس گھر ویچ ذکر حبیب ہو لے ڈاکو اس مکان میں لٹ دا نہیں بھائی کلی دا ککھنا روے ناصر ساتھو دامن حضور دا چھٹ دا تو یہ مقدروں کی بات ہوتی ہے نصیب والے ہیں جو سرکار کے ذکر کی لافع سجاتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید تی شورہ افاق ہر زبان زدیام آیت کریمہ آپ حضرات دے سامنے ہوتا کچھ حصہ میں آپ حضرات دے سامنے عرض کی تین سب تو پہلی گلتے ہوئے کہ جنہوں میں موضوع دیتا گیا ہے علم غیب اور علم غیب دیتاریفے ہوئے کہ جدہ حواس خمسہ نل کوئی تعلق نہ ہوئے مثلاً حواس خمسہ قوت زائقہ چکھر نلو دا تعلق نہ ہوئے قوت سامیہ قوت سونن نہ تعلق نہ ہوئے قوت باسرا قوت وکھر نہ تعلق نہ ہوئے قوت لامسہ چھون نہ تعلق نہ ہوئے قوت شامہ سونگڑ نہ تعلق نہ ہوئے اے پانچ حواس ہیں اگر اینا پنجا میں چون کسے نال کوئی چیز دہوالے نال گالنو معلوم کیتا جائے گا تو وہ غیب نہیں رہے گا غیب کا معنی ہے چھپا ہوا ہونا علم غیب چھپی ہوئی چیز کا علم ہونا یا کسی چھپے ہوئے کا علم ہونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اے تعریف صادق نہیں آ رہی کہ علم غیب کنوں کہندے نہیں تعلق حواسے خمسہ نال نو ہوئے اے تعریف ساڑے واسدے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جے تشریف ہی نہیں سن لے کے آئے تے اللہ فرماندہ لَمْ تَرَقِفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ کیا معبوب تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا علم تَرَقِفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ کیا تم نے معبوب نہیں دیکھا ہم نے قوم آعاد کے ساتھ کیا سلوک کیا اے تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسدے نہیں آپ تے جے تشریف ہی سن لے کے آئے تے ہارشاہ دیکھ لے ساتھ اے تعریف ساڑے واسدے ہیں اے جڑے ہون راٹ لاندھ نے علمِ غیب نبی کے پاس نہیں ہے ان میں شعور نہیں ہے قرآن پاک کی آئیتِ کریمہ داب دے پہلے حروف جڑے میں تلابت کی تے نے قبلہ علامہ صاحب نے ترجمہ میں فرمایا سیا یا ایوہن نبی اے غیب کی خبرنے دینے والے رسول اے ترجمہ میں ریالہ حضرت عظیم المرتبت مجدید دین و ملت الشاہ امام محدیث احمد رضا خان فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کنزل ایمان شریف تندر فرمایا تھا اگر دوسرے تراجم پڑھ کے دیکھو تو دیوچ صرف یہ نہیں لکھا ہے اے نبی اکل شعور رکھنالہ بندہ یہ سوچن تو مجبور ہو جاند ہے کہ جن نے یا ایوہن نبی ترجمہ صرف اے نبی کی تے ان بندہ پوچھے پی یا دا ترجمہ تو کر لیا نبی دا کیوں نہیں کی نہیں زمجھے اوکھا موضوع ہے نا انہوں سمجھو بس اے دیپاچچا سمجھ لو اے نبی یا کا معنی تو اے ہو گیا تو نبی کا معنی کیوں نہیں کی لغات کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں انہوں میں جہی نشہ ہے غیب کی خبریں دینے والے بلکہ یہ دو معنی بیان کی تھے انہوں میں نبی المخبر نبی المخبر غیب کی خبریں لینے والا اور غیب کی خبریں دینے والا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو نو خبران لینے دینے امت نو خبران تافت جس نے اے ترجمہ کیتا ہے نبی دا اے نبی انہوں بندہ پوچھے کہ تُو یادہ ترجمہ کر لے نبی دا ترجمہ کیوں نہیں کیتا اُدھی وجہ ہے کہ نبی دا ترجمہ اس واسطے نہیں کردا کہ انہوں پتا ہے کہ ہون تک کسی اپنی قوم اس پاسیبل لائی رکھے کہ نبی نو دیوار دے پچھے دا علم نہیں نبی دے بڑا علم میں غیب نہیں کہ آج جسی نبی دا مانا کر دے یہ غیب کی خبریں دینے والا اے سانو مسیطہ جی رکھنگے اے ساڑے مگر قدی آن کے جمعہ نہیں پڑنگے ساڑیاں تقریران قدی نہیں سننگے کیونکہ عقیتہ ساڑا غلط ثابت ہو جائے گا اس واسطے اے دلچ تصل رکھتے ہوں نبی دا مانا نہیں کر دے لیکن آلہ حضرت امام علی سنت نے گال نو کھول کے بیان کر دیتا ہے اور بھائی اسی کسی کو دردے نہیں اسی حق کو حق بیان نہیں کرنا رہا اس واسطے آپ نے ترجمہ فرمایا اے غیب کی خبریں دینے والے رسول میرے مسلک تو علماء بیٹھے ہیں میں جوڑے ہنو ہتھ لاکر ارز کرنا چلا لفظ نبی یا تِن ناباون نالمشتقی ہے یا نبوتون نالمشتقی ہے اگر ترجمہ اگر نبوتون نالمشتقی ہے کہ نبوتون بھی چھو نکلے ہے تو پھر دامانہ بنے گا مقام کے لحاظ سے بھی سب سے عالی اور مکان کے لحاظ سے بھی سب سے عالی اے دوبے گلان دینے جو رکھڑی ہیں پہلے نبوتون مقام کے لحاظ سے بھی سب سے عالی اور مقام کے لحاظ سے بھی سب سے عالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانیوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا مقام کیے تو جو ہے اللہ فرما رہے وما ارسلنا کئی لا رحمتا للعالمین تمام جہانہ واسط رب کائنات میں محبوب نو رحمت بنا کے پڑھ جائے تمام جہانہ واسط راہم بن کے آئے یہ سرکار دی ایک صفت میں بیان کی تھی ایک وسوس راہم یہ دیکھ بڑے راز پشیدہ نے او نہیں کھولنے صرف ایک شان بیان کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مقام دے دے وَدْدُحَا وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى یہ مقام ہے یہ مقام کسے ایک لکھ چویہ دار نبیاں مچوں کسے نبی نبی ہیں عطا نہیں ہویا جڑا مقام اللہ نے اپنے پیارے مابوبنوں عطا فرم وہی لا مقام کے مقیم ہوئے سرِ عرش تخت نشین ہوئے یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام ہے یعنی مقام کی ہے دنا فَدَدَ اللَّهُ فَقَانَ قَعْبَ قَوْسَئِنِ اَوْا اَلَّا کنہ فاصلہ کمان دے دھوک ہونے یعنی دے نالوں کھٹ یا فاتح دلہ دا ترجمہ کر لو مقام دلو ہاتھ دا فاصلہ یا انا پمیان دے درمیان پر بٹے ہیں دے درمیان برا فاصلہ او آدنا اے دنالوں اے اسم تفضیل دے اسم تفضیل دوری چاندہ ہی نہیں پتا نہیں کنہ نیڑے اگر اسی بیان کریے اس میں تفضیل دوں تے گال شرک تک پہنچ جائے گی یا کھنگے پتا نہیں کی گال ہے لیکن آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے گال بیان کر دیتی ہے فرمایا وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلبے اسی سے ملنے اسی سے اسی کی طرف گئے اونا گال کر دیتی ہے لیکن اسی نہیں کر سکتے اینج تیزی کہا نہیں سکتے کیونکہ شرک ہو جائے لیکن عد نا اس میں تفضیلیں کبل علامہ صاحب جاندے اس میں تفضیل دوری نہیں جاندہ پتہ نہیں کتنا نیڑے پتہ چلے آئے مقام جلے حاضرال بھی سب تو آلہ آلے مقام جلے حاضرال بھی سب تو آلہ اتھوں تک کسے دی رسائی نہیں تو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوچڑا مقام اللہ نے دیتا ہے اتھوں تک کسے دی رسائی کوئی چوتھے ترہا گیا ہے کوئی جنت اچ گیا ہے واپس نہیں جانا ہے حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو تو اون تک گئے نہیں جویں جویں اللہ نے کسے دیتے نہیں وہ اظہر میں نے شمس نے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں جڑا مقام اللہ نے عطا فرمایا وہ کسے انہوں عطا نہیں فرمایا پتا چلیا یہ مقام دے لہاد نال بھی سب تو آلہ نے مقام دے لہاد نال بھی سب تو آلہ اے دے اکتے بھی یہ کلادہ تکریر ہو سکتی ہے اگر تسین نبی دا مانا نبوبہ تو نہ دے حوال لنال کرو مقام دے بھی تکریر ہو سکتی ہے مقام دے بھی تکریر ہو سکتی ہے ہون اگر لفظ نبی نابعن المشتقے تو ایدہ مانا ہوئے گا غیب کی خبریں دینے والے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں مثال دین لگا ایک حدیث بیان گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ دنال ایک راز دی گل کی تھی حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ نے او گل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دنال کر لی راز فائش کر دیتا او گل کر دیتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ نے او گل کر دیتی ہے میں تیرے نل راز دی گل کی تھی تے توں عائشہ نل کو راز کیوں کھولے آ حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی تھی من ام با آکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکا کہ توانو خبر کنے دیتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبا علیہ العلیم الخبیر میں نو خبر انہیں دیتی ہے جڑا ہار شہین نو جاننن والا ہے ہار شہدی خبر رکھن والا ہے میری گلدی سمجھ آگئی ہے تو انہوں پتہ چلے آ اگر نبی نابا اندل مستقوے پھر عیدہ مانا اے ہی بڑھیں گا غیب کی خبریں دینے والے رسول بہت سارے لوگ میں جڑے اس گالتیں بڑے اطراز کر دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کہ نہ ہونے پر اطراز کتابہ لکھ دیتی ہیں نلوکان لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے علم غیب دے ڈھنکے اللہ دا قرآن خود بجارے اللہ دا قرآن کردے ذالک من انبائل غیب اے قرآن سارے دا سارے ہی خیر تو جو ہے میں قرآن سارے دا سارا غیب نوحی ہی علیہ تے مبوبہ سانتو اٹھے تے وی فرما دیتے قرآن پاک اچھ ہر ایدہ علم کون بندہ بازو ٹھڑا کر کے دعویٰ کرے کسے مسلک نہ تعلق رکھن والا وہ قوے قرآن اچھ کسے ایس چیز دا علم نہیں اللہ نے قرآن پاک اندر ہر جیز دا علم رکھیا ہر خوش کو تر دا علم رکھے ہر شاہ دا علم اللہ نے قرآن پاک اچھ رکھے اللہ فرما دا ہر شاہ دا علم قرآن اچھے تے اے سارے دا سارا ہی قرآن غیب ہے تے مابوبہ غیب اساں تینوں عطا فرما چاہیے اساں تینوں دے چھڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے جو لائٹ ہے نا ایک قدی ایک سائٹ تھے ہوں دی نا میں انہوں پچھو بندے کوئی نظر نہیں آ رہے میں کہا لہی نا بچے ناغت نہیں کرنی یہاں بندے اگیا کہ آجو بڑی میرے بانی میں انہوں نظر کچھ نہیں آ رہی ساتھی جڑے سامنے تشریف فرمانے کھڑے نے میرے بانی فرما کے اگے تشریف لیاو جڑے کھڑے نے گزارش ہونے اگے سب ماشاءاللہ صاحب اقل نے شعور والے نے سب ادرات سامنے تشریف لیاو جڑی جگہ خالی ہے انہوں پور کرو میرے بانی میرے بانی جناب دی بڑی میرے بانی جڑے سامنے کھلوتے ہو آواز اگر کرنا دے بے چاہ مڑے آنے پہنچ دی پہی ہے تو جوانو سامنے تشریف لیاو چلو ٹھیک جناب میں ذرا بھئی توجہ میرے بانی کو زیادہ انشاءاللہ ٹائم توڑا نہیں چند باتاں صرف اس سوال لینال چونکہ اقیدیدہ موضوع ہے اس سوال لینال چند باتاں آپ حضرات دے گوش بزار کرنی آنے تقریر تو سنسون لیئے توجہ میرے بانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے لوکہ نے جیتوں آنے اعلانیں حق فرمایا تے لوکی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے بار گئے چان کے تے مختلف قسم دے انہیں سوالات کرنے شروع کر دیتے یہ کسے نے فصل لائیتی تے سرکار تی بار گئے چاہ کے پھچھنا جی اصان فصل لائیت سو ساڑی اصال فصل چنگی ہوئے گی اسی جناب مال تجارت دا لے کے جانے ہیں دس سو جی چنگا بھی کے گا اسی جناب ایک کام کرن لگیاں یہ چنگا ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راز کی دعظار فرمایا کہ لوگ چھوٹیں چھوٹیں گلنہ میں آکر انہیں میرے پڑوں پچھ دیں بجائے اس گلدے کیوں بندے اس گلدے شرمندہ ہوں دے کہ اللہ دے رسول ساڑی تے نراز ہوگئے انہیں لوگ کا نڑ گلن کرنیے شروع کر دیتی ہیں کہ انہوں نے پتہ ہی کسے گلد ہے اگر انہیں انہوں نے نبی اور دا دعویٰ کیتا ہے تو پھر جیڑی گلنہ اسی پوچھنے ہیں سا انہوں دستا نہیں یہاں مطلب پھر نبی کیوں ہے سب تو پہلی گلدے کہ اوہ کافر ہو کے بھی جان دے سانے نبی دا کی مانے تو انہوں سمجھ نہیں آئی میں کیا 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 بجائے اس گلدے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بار گئے جو جا کے معافی طلب کر دے انہوں نے گلن کرنیوں شروع کر دیتی ہیں میرے آکر انہوں پتہ چلیا سرکار نے ایک دن ممبر شریف تک کھڑے ہو کے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے آج سے لے کر قیامت تک کی باتیں میں محمد سے پوچھو جو پوچھو گے میں جواب دوں گا اے اونا لوکان یہاں جڑیاں گلی بزارج کھلو کے گلن کر دے سڑنا انہوں پتہ کسے گلن اسی سوال کرنے تو جواب نہیں دن دا اونا لوکان یہاں گلن دا جواب میرے مصطفیٰ نے ممبر دے کھلو کے دیتا فرمایا آج سے لے کر جملیاتیں گوھر کرو میرے آقا فرمایا آج سے لے کر قیامت تک کی باتیں پوچھو مجھے عددہ کی قسم ہے جو پوچھو گے میں بتاؤں گا میں اپنے کڑوں گلنے کی تھی بخاری شریف جی صحیح بخاری تھی صحیح حدیث مبارک ہے اگر حدیث نہ ہوئے تو صحیح ذمہ دار ہے مولوی ممبر تھے پیک چھوٹ مارے وہ دی زبان کٹ دینی چاہیے دیے میں بخاری تھی حدیث تو اڈیس ہم نے ارز کی تھی ہے نتیجہ میں تو اڈیس ہم نے پیش کرنا ہے انشاءاللہ جڑا نتیجہ میں دینا ہے کوئی بندہ یہ دے تو منحرف نہیں ہو سکتا کہ کوئی بند کماشدہ جواب نہیں دے سکتا میرے نبی نبی پر تکھلو کے فرمایا مجھے عددہ کی قسم ہے آج سے لے کر کیا بددک کی خبریں مجھ سے پوچھو جو پوچھو گے میں جواب دوں گا اینج نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑے لفظ فرمائے نہیں ممبر تے کھڑیاں ہوں کے مسجد دے اندر مجھے اللہ کی قسم ہے آج سے لے کر کیامت تک کی خبریں مجھ سے پوچھو جو پوچھو گے میں بتاؤں گا منو تسی دس سو جیڑا بندہ قوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں انو بندہ پوچھے پھئی میرے نبی نے بخاری دی دیس ہے میرے نبی نے ممبر تے کھلو کے قسم سچی فرمائی ہے یا چھوٹھی فرمائی ہے یہ تساں سوال کرنے ہو دیتے جیڑا کبھے نبی کے پاس علم غیب نہیں انو بخاری دی دیس پڑھ کے سنانی ہے تے نال انو اے پوچھنے یہ داسا میرے نبی نے ممبر تے کھلو کے قسم سچی فرمائی یا چھوٹھی فرمائی اے تو کیا ہی نہیں ہے سگدہ پہ چھوٹھی اوپا میں جڑا بھی گرہ ہے یہ لفظ نہیں آکھے گا کہ نبی نے قسم چھوٹھی فرمائی او آکھے گا نبی نے قسم سچی فرمائی کیونکہ اگر ایک گلکہ دے پہ چھوٹھی ہے تو پھر اسی نبی مندہی نہیں مندہی ممبر تے کھلو کے چھوٹھی قسم کھانا بھی نبی ہو سکتا بولو تے صحیح نہیں پتہ چلیا نبی پاک نے علم غیب دا اعلان اللہ دی قسم اٹھا کے فرمایا اے دا مطلب نبی پاک نے قسم سچی فرمائی ممبر تے کھلو کے مسجد بیچ کھلو کے فرمائی تے پھر فرمایا کہ مجھ سے پوچھو آج سے لے کر قیامت تک کی خبریں بتاؤں گا میں کہنا جے نبی نو ماننے سچا تے پھر نبی دا علم غیب ماننے تے جے تو علم غیب نہیں ماننے تے پھر نبی ماننے چھاڑ دے نہیں تُسھی سمجھے نہیں میری گل نو کیونکہ جڑا چھوٹ بولے اسی انہوں نبی ماننے یا قسم چھوٹی فرمائے انہوں اسی نبی نہیں ماننے نبی ہوئے جڑا ممبر تے کھلو کے ان جبھی سچ بولے تے جے قسم فرماوے تے قسم بھی سچی فرماوے انہوں نبی پاک نے فرما دیتا ہے مجھ سے انہوں جی اللہ کی قسم آئی سے لے کر قیامت تک کی باتیں مجھ سے پوچھو جو پوچھو گے میں بتاؤں گا انہوں نے توجہ کریا جی انہوں نے بیچے کا بندہ بیٹھا سی جنہوں لوگ کی حرامی کہندے سے انہیں اکھیا لہوہ مسئلہ تے حال ہو گئے سرکار دریای رحمت جوشے چاہ گیا آج سرکار نے فرمایا آج سے لے کر قیامت تک کی خبریں پوچھو جو پوچھو گے میں بتاؤں گا تے چکی بھی قسم اللہ دی میں نوں اللہ دی قسم میرے کڑوں پوچھو تے اے لوگ کی جو میں نوں حرامی آنکھ دینے اے جو میں نوں حرامی کہندے تے میں آج سرکار کڑوں مسئلہ حالی کیوں نہ کرالا اے جو میں نوں حرامی میں جو گیڑا آخ دے اچھی سوال اللہ تے گیڑا نہیں آخ دے ادھرات اٹھ کے کھڑایوں گے ارد کی تی آقا اے لوگ کی میں نوں حرامی آنکھ دین آقا سوال کرنا چالنا اے نا دے دل سو آقا میرا باپ کون انہیں نہیں پوچھے آقا جدہ میں پتر آنکھ کیا اوہی میرا اببہ ہے سوال کرنے چاہیے اگر اے پوچھے لئے دا پہ حضور جدہ میں پتر آنکھ کیا اوہی میرا باپ تے پھر لوکہ نے کہنا زندہ ہو انہیں پوچھے بھی جدہ میں پتر آنکھ اوہی میرا اببہ ہے تے نبی نے کہتا آہو محمد بن عبداللہ نے کہتا آہو تے ادھر تے پھر غیب آلی کیڑھی گل ہوئی یا علم غیب آلی تے گالی نہیں جی اگر اے سوال کردہ حضور جدہ میں پتر آنکھ کیا ہوئی میرا اببہ ہے حضرات دیوکار انہیں سوال کی گتہ ہے عرض کی دیا کھو میرا باپ کھو میرا باپ کھو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو کا حضافہ اور سوال کرنے والے آ تیرا باپ حضافہ ہے اور جننے تنو جمعہ ہوئی تیرا باپ وہ دے اببیدہ نائے کیسی مجھ ہی بولو وہ دے اببیدہ کی نازی حضافہ آپ نے فرمایا ابو کا حضافہ تیرا باپ حضافہ ہے ہون میں ایک گال کرنے لگائے تھے نکتے دی توجہ کریا جن میں نکتہ بیان کرنے لگائے تھے میرے نبی نے تدعویٰ کی تازی ہون تو لیا گیا کیامت تک دیاں خبران پوچھو یار تو اڈی توجہو میرے وال میں آئے وہ میرے نبی پاک نے تدعویٰ کیتا سی میں نو اللہ دی کسویں میرے کنوں آجتوں لیا گے کیامت تک دیاں خبران پوچھو حضراتے دی وکار توجہو کرو جڑا سوالوز بندے نے کیتا ہے او دے او دو تو پہلے دا ہے ہون باپ ہون پتر ہون دا یا باپ کونے دا پتا تے ماں ہی دس سک دیئے میرے نبی نو پتا چل گیا میرے آقا علمِ غیب کیسا رکھ دینے آقا فرمایا او گلامہ اوئی تیرا باپے جن نے تینوں پیدا کرن میں جو تیرا تیری ماں دا معامن بنیا او دا نا ہدا فائے حضرات مسئلہ حل ہو گیا اوئے پتا چلیا نبی پاک نے تے او دوں دی خبر دیتی ہے جدو وہ زافہ دا پتر ہے ہی کوئی نہیں میرے نبی نے تے او دوں دی خبر دیتی جدو وہ ہے ہی نہیں جنا سوال کرنا ہے تے آقا نے تے دعویٰ کیتا جی ہوندہ لیا کہ پوچھو انہیں پیلان دی کیوں پوچھ لی آئے آئے انہیں لوکانو دا سہا پہ نبی صرف وہ ہوندہ دا دعویٰ کیتا ہے انہیں جاندہ پیلان دیاں بھی یا رینج نہیں اچھیا کو سبحان اللہ ادرا تونا میں تفیرے کوہور بندہ بھی بیٹھا سی چیدی وٹی وٹی دا ریئے نبی پاک پچھے نمازان پڑ دا ریا نبی پاک پچھے آ کے جناب نمازان پڑ دا ریا تے جنگ آتے جا کے اونکن جنگ آمی لڑ دا ریا تے سخم بھی کھان دا ریا ہے اٹھ کے کھڑائی ہو گیا ارد کی تیا کا آئی نبت خلی اینا تے دسو میں جنت جو جان آئے یا دو دکھے چھ جان آ اونو ایسی میں نبی پاک نے میری داڑی بھی کئے میں پچھے نمازان پڑ دا ریا پچھے بھی جا کے جنگ آمی چھ زخم بھی کھانا اینو پتا ہی کوئی نہیں اینو کی پتا ہے انہیں متھے دے مراب وے کے تے داڑی لمی وے کے انہیں کہہ دین آئے تو جنتی ہے پر وہ جان دا میں اسی آقا دی شان کی ہے ارد کی تکین لگایا اینا مد خلی میں جنت جو جان آئے کہ دو دکھے چھ جان آئے میں کتے دا خلون آئے حضرات میری آقا دے چرے تے جلال آ گیا آقا فرمایا سیدنار اور تو دو دکھیں تو دو دکھیں میری آئے میرے نبی پاک نے بھی داست ہے بتوں کہ تھے جانا ہے نہیں سمجھ آئی آئے میری آئے جو آقا تجھ پہ آیا نہیں ہر شے کھول دیتی ہے اللہ نے محبوب دے سامنے ہر شے بیان کی دیئے نبی پاک نے فرمایا تُو دو دکھیں حضرات جدو نبی پاک دے چرے تے جلال آیا آقا فرمایا تُو دو دکھیں تے سارا مجمع کم بن لگ بے آئے سارا مجمع کم بن لگ بے آئے کام با جاری ہو گیا حضرات دی مکار توجہ کرو تُو نبی پاک نے فرمایا فِن نار تُو دو دکھیں نبی پاک دے غلام آقا دے قدمہ جاگے عرض کی دیا کا سنو معاف کرو اگ وزیہ سوال نہیں کر دے آقا فرمایا حالان تُم ملتا ہون حالان تُم ملتا ہون حالان تُم ملتا ہون آقا تینواریا ملتا ہون آقا تینواریا آقا تینواریا آقا تینواریا ملتا ہون ملتا ہون آقا تینواریا آقا تینواریا وہ ماندے ہون ہون میں تھے سوال ارز کرنا چاہنا یا تو کلمے میں لفظ محمد پڑھو نبی کا علم غیب مانو اگر علم غیب کا انکار کرتے ہو تو کلمے میں لفظ محمد نہ پڑھا کرو کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گو ہیں جنہوں نے اللہ کی قسم اٹھا کے ممبر پر کھڑے ہو کے اپنے علم غیب کا اعلان کیا ایک پہلی حدیث بخاری شریف تھی سرکار تھی علم غیب تھی بین دلیل تو اڈے کھڑوں کو بند آئی تھی تو چھوٹی نہیں سکتی اس ہی انواق ہو جائے اگر نبی پاک دا کلمہ پڑھنا 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 پھر دس نبی پاک نے قسم سچی چکی یا جوٹی سچی فرمائیت فرمان نبی نے قسم چوک اپنے علم غیب تعلان کیتا ہے دوسری حدیث مسلم شریف جس راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی صلی اللہ ممبر تھی تشریف فرما ہوئے سرکار نے بیان کرنا شروع کر دیتا آدھر زہر اور زہر تا وقت ہو گیا فسائد الممبر سرکار ممبر تو تھلے آئے نماز پڑھائی پھر فسائد الممبر ممبر تھی کھڑے ہو گئے آپ نے خطاب کرنا شروع کر دیتا فخطب نا خطاب فرمایا حدیث حضرت العصر عصر تا ٹائم ہو گیا فناطل الممبر سرکار تھلے آئے نماز پڑھائی فسائد الممبر پھر ممبر تھی کھڑے ہو گئے فرمایا پھر بیان فرمایا حد تعالیٰ حد غرب شمس شمس غروب ہو گیا سورج غروب ہو گیا مر اب تا ٹائم ہو گیا سرکار نے عوضوں تو لے کے جگہ تو کائنات بنی گیامت تک دیا خبر آسان اوہ تا فرما یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے علم غیب دے دوسری دلیلیں یہ میں حدیثہ بیان کر رہے ہیں قرآن نہیں حالانکہ پہلی دلیل قرآن نبی پاک دے علم غیب ایک مندہ میں نے کہا لگا شاہ جی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جو فرمایا لا عالم الغیب مبوب کہو ان کو میں علم غیب نہیں جانتا نبی پاک نے کہا دیتا میں علم غیب نہیں جانتا تُس ہی رات کے اولاندے ہو بھئی نبی پاک کوئی علم غیب ہے جدو نبی کہہ دیتا ہے بھئی قرآن دی آیت ہے اسیدہ انکار نہیں کر دے لیکن میں دیمثال دینے لگا میں ممبر تھے بیٹھیاں گالکران تقریر کرن تو پہنی میں تھے اکر جی بندان بے علم جی بندان میں کوئی عالم نہیں میں تھے علماء تھے جوڑے سدھے کرنا تو میں نے کوئی تقریر شکریر نہیں ہوں دی میں تھے حاضری باست حاضر ہوئے ہیں تو اے میری گلنات سنکے تو میں نے تُس ہی باؤں پھڑکے ممبر تو لا دیو کہ پہ تینوں اوندہ ہی کاخنی تھے کی کرنے ہیں بول چڑھو شایدو کیوں بھئی جی اگر میں ایک کم آ کہ میں یار کا ملم بندان میرے عالم نہیں میں تھے علماء تھے جوڑے سدھے کرنا تو تُس ہی سوچو گے یار کسر نفسی یہ آجزی انکساری بیان کر رہے ہیں حالانکہ ممبر تے بین آڑا او دا عالم ہونا بڑا حضرت علی المرتضی کر رہا ملو جھو کریم نے فرمایا تیر بندہ خطاب کر رہی تیر تسرکار نے فرمایا حضرت علی پاک نے تیرے تینوں قرآن پاک دیا ناسخ منسوخ آیات دا پتے آندا نہیں فرمایا میرا دل کر دا ممبر تو چک کے تھلے بارا تینوں چرت کے میں پی رسول دے ممبر دے بغیر علم تو بیٹھ آج آج کال تے کوئی پتہ ہی نہیں جدا مرضی شگیر دو ٹھکے تے ممبر تے تقریر کرنی شروع کر دے کوئی قابلی اتنی لی لیکن حضرت علی پاک دے فرمان دے مطابق سارے علوم دینیا جان دا ہوئے انہوں ممبر تے بین دا حق حاصل رسول اللہ دے ممبر کوئی ہمیں نہیں حضرات نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے اگر میں آجزین انکساری دا لحاظ رکھا تے توسی منہ ممبر دلا نہیں دینا تو اٹھے زید اچھ خیال آئے دا کہ یار بندہ آجزی انکساری نل بیان پہ کر دے حالانکہ تقریر چنگی کر لی دا علم میں دکڑ ہے ویسے ساڑھے سامنے یا علماء سامنے آجزی کر میرے نبی نے جنہوں اللہ دی بار گئے سراب پہ اجز بان کیا کہنا لال مل غیب میں علم غیب نہیں جان دا اللہ فرمائے سونے تو میں نہیں جان دا میں اعلان کر سکھا دیتا جو تُو پہ جان دا ہی نہیں سا علم تن عطا فرمائے جو تُو پہ لے نہیں پتہ چلے نبی آج انکساری کر رہے رب مصطفیٰ علم دے ڈک کے وجہ اور میں آگے قرآن پاک دی آیت پڑھ کے تو انہوں سنائی میرے دوسری آیت پڑھ لگ توجہ کر رہا جی اللہ فرمان دا قرب زدنی علم اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ میری بار کا جو مانگ دعا کر اے اللہ میرے علم ازاف فرماؤ زدنی زیادہ کا میرے علم ازاف فرماؤ لفظہ تغور کرے جی اسی یہ دعا پڑھ لی میں بچے نوت دا ذہن ٹھیک نہ ہوئے انہوں سبق نہ ہوں دا بیٹا اللہ رب زدنی علم پڑے اللہ میرے علم جزا فکر نبی پاک رب کہ رب زدنی علم محبوب کہ مانگ میرے کو اللہ میرے علم جزا فکر اور میں تو انہوں مثال دین لگا رب نے علم دے اضاف واسط آکھ ہے جی بندہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآل 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 علم نہیں یا علم غیب نہیں انہوں بندہ پوچھے رب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآل 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 دعا منگ وائیے کہ نہیں اللہ میرے علم میں اضافہ فرما آنکھے کا فرمائی پھر پتہ راب نے کنے مار یا نبی نو مانگ میرے کڑوں اللہ میرے علم جزاف فرما تسی دیکھ رہے یا گلاس ایدے بیچ پانی ہیں ہر بندے دا ذہن اپنا اپنا کسی نے اطلا خالی بکھ رہے کسی نے تھلے اڑا پریا بکھ رہ ہر بندے دا اپنا کوئی کہا جی ادھا گلاس خالی ہے تو کوئی کہا نہیں جناب تھلے ادھا گلاس پریا کسی نو خالی نظر آرہ کسی نو پریا نظر آرہ اپنی اپنی نظر دا کمار ادھے پانی موجود ہے ہون میں جملہ کی آکھ گا پانی دے بچ ہور پانی ہے جملہ کی بنے گا یار پانی ہور پانی یعنی زیادہ کارے نو ادھے پانی ہور پانی اضافہ کر پانی پانی نو زیادہ کر پہلنا ہے ہور پانی زید ہور پانی خالی ہور پانی پانی ہور پانی ہور پانی 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 خالی گلاس ہور ہور پانی 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 ہور پانی ادھا مطلب اللہ نے فرما رب زید نی علم محبوب کہ اللہ میرے علم جز ف کر ملوم ہو نبی پاک کوئی علم ہے ایسی نہیں سمجھے دست ادھا مطلب اللہ تعالی نے لفظ زیدنی لا استعمال فرما کے دس ہے کہ نبی پاک کوئی علم ہے ایسی مولین پتھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ علم سلم کوئی علم ہے ایسی آکھے کا پتہ نہیں راب نے فرما محبوب کی میرے علم جز فکر آکھے کنے واری آکھے پتہ نہیں آکھے چلو جن واری بھی آکھے راب دے کہن تے نبی پاک نے علم دا اضافہ منگیا کے نہیں آکھے گا منگیا آکھے آکھے اچھا نبی پاک نے منگیا راب نے آکھے مانگ میرے نبی نے منگیا اچھا راب نے نبی دے منگن دے پھر دیتا آکھے گا جی دیتا ہے ہو ہی نہیں سکتا نبی منگے راب دے وے آکھے دیتا ہے بھئی تے نبی کو پہلا علم کنا سی اے بھی نہیں پتا کہ راب نے کنے واری مانگ یہ بھی نہیں پتا کہ ہارواری منگن اللہ نے کنہ دیتا ہے تے پہلا کنہ سی مجھے جان دا ہی کج نہیں تے اکھا بند کر کے من دا کیا ہو نہیں نبی دا علم یا خدا جان دا یا مصطفی جان نبی پاک دا علم اتنے فرباز کرن دی ضرورت ہی نہیں اگلی کل میں قرآن پاک دے والے نہ کرن لگو رب دی بار کا جبریل آذر ہوئے عرض کیتی مولا تیرے نبی موسی علی اسلام گئے تو ترہیت نادل فرمائی دعوت گئے تو زبور نادل فرمائی عیسی آئے تیجیل نادل فرمائی ہون تیرے محبوب دی باری یہ ہون کتاب نہیں ہو دین تو جو ہے ہون میں کتاب دے رب کائنات میں جبریل نو فرمائی جا میرے محبوب دی بار گئی کتاب لے جا علی فلا مین این حروف مقطعات قرآن پاک دنیا آیات مختلف حوال ناو مختلف حروف تو جو ہے کج نے حروف مقطعات کج نے متشابہات کج نے محکمات جنے نہ متشابہات مقطعات علف لا مین کاف یا این سات یا سین اینا دا ناسی ترجمہ کر سکنے تے نائی ساڑھا دے تے اقیدہ بجدہ کسے برلے بنجے کسے عالم دین نے ترجمہ کسے فقیر نے کیتا ہوئے تو اپنی بجا تو اپنے دل دی کلبی نظر نار ہو سکتا کر لے آوے ورنہ ایدہ ترجمہ اسی نہیں کر سکتے تے نائی دیتے ساڑھا کوئی عقیدہ بجدہ پھر اے دیتے اے عقیدہ سی بن لینے دوسرے نے متشابہات جنہ ترجمہ تیس کر لینے لیکن ساڑھا عقیدہ ہو دے تے نہیں بجدہ محبوب کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں سانو نہیں پتا اللہ نے کیوں آکھے نبی نبی تو کہا اے اسی نہیں کہہ سکتے توجہ ہے اللہ نے سانو نہیں آکھے تسی آکھو نبی بشر نبی اللہ نے کہا میں تم جیسا بشر ہوں دیتے بڑی ہکمت آنے ساڑھا عقیدہ اللہ نے کس حکمت دیت نبی نبی بشر اللہ کیسی حکمت بیان کر سکتے کیوں بک ہے لیکن ساڑھا عقیدہ نہیں ایک ہے محکمات جدا ترجمہ میں ایسی کر لی نہیں ساڑھا عقیدہ بھی دیتے بجد ہے جم قد جا اکم من نور اللہ کی طرف سے تمہاری طرف آیا نور یہ ترجمہ میں ایسی کر لی تساڑھا عقیدہ بھی دیتے بج گیا کہ اے نور ہو کوئی نہیں محمد رسول اللہ دی زیاد یہ انہ روح مقتوات لے جبریل آگیا حدرات میرے آقا علیہ سلام تشریف فرمان جبریل کہند علیف آقا فرم علم تو علم آقا فرم فرم تو میرے آقا فرم سمجھ گیا جبریل عرض کی تھی آقا جدو کو پیغام لے سب تو پہلے پتا یون لگ دائے پیغام کی آقا پیغام لے کے ان والا میں وہ پتا نہیں چل اللہ نے کی پیغام دتا آقا تسیق میں جان گئے آقا فرما آقا جبریل جب کر جا ادا پتا یا میں جان نہ یا خدا جان نہ یہ علم یا میں جان نہ یا خدا جان نہ وہ اگلی گل کر لی یہ علیف لام میم قرآن پاک کھول دیں جو آج دیں اللہ یہ اگل آج اند اللہ گردنا نبی دے علم دے سامن جو جان یا جان ادا ترجمہ کوئی نہیں کر سکتا ادا ترجمہ مصطفیٰ جان دا اور حروف مقترات آئی ایس باستن رابط رسول دے درمیان راز و نیاز دیا گل بہت سارے لوگ نے جڑے نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دے علم غیب دے اس طریقے نل مطرد دنے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے پاس تو علم غیب دے لو میں ساتھا مثال دین لگا تا کہ توڑی سمجھ چاہے ساتھا لو بندے سامنے کرن لگا تا کہ تسی جڑا پاک کماش تو اڈینل گل کرے انہوں تسی جواب دے سکو اگر کوئی بندہ کوئی نبی پاک کو علم غیب نہیں انہوں تسی پچھو پا جی ایک کل دسو ایک پوری دنیا ہوتے ایک وقت کنے بندے مردے آنکھے کہا جی کروڑا مردے بندے مردے ایک منٹ کئی بندے مردے ایک ویل کئی بندے مردے پوری دنیا مردے مردے آنکھے کہا جی کوئی اچھا ایک دس ایک فرشتہ ایک ملک مرد پوری دنیا مردے مردے آنکھے ایک کو واری جانا قبض کر دیں انہوں کی میں پتہ لگ گیا پھئی امریکہ جبی انہیں مرنے پاکستان چین مرنے انڈیا بھی چین مرنے سلان ملک چین مرنے اے علم کتھو ملیا اللہ صاحب کھوڑ اللہ صاحب کھوڑ پھر انہوں کردینے ڈاکے بھی ماردینے اس سارے کام کون کر بند آنکھے کا جی شیطان اچھا بھئی شیطان کر رہا ہے اچھا ایک پوری دنیا جنہیں بندے شیطان کام کر دیں وہ لوگ سارے دلائیں کی وسوس بہا دیں دیں انہوں اے علم کن نے دیتا آنکھے اللہ صاحب نے جی تو انہوں انہی گل کرے نا جواب ضرور دے بہا اللہ صاحب دا علم صرف ملک موت شیطان ماز دے مابوب ماز دے کوئی علم نہیں اللہ کرے میری گل پڑے دین اترا سے کو جائے اس سوال تس ہی کرو اگر کوئی علم غیب تبیس کرے اللہ دا علم صرف ملک بہت شیطان واسد نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو علم عطا فرمات اللہ اکبر نبی پاک صاحب علاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر استان دے وچوں دے گزر رہنے مشہور حدیث سمات فرمائی قبر استان دے بچوں دے میرے آقا دے گزر ہو رہے جدو سرکار دوں آقا کبران دے کولوں دے گزرے سرکار دی سواری نے بدکنا شروع کر گئی میرے آقا اسلام مسئے آبا نے پوچھا حضور کی ہو یا سواری کیوں میدک گئی آقا فرمائی عذاب ہو رہے سب تو پہ جملت میں دی نا چاہنا پہ کبران دے عذاب اندر ہو رہے سواری نو بار پتا لگ گیا بڑا کون دے نو بندہ جڑک حدیث شریف پڑے تحقیدہ رکھے نبی پاک کے پاس علم غیب نہیں ہم کہتے ہم بد بخت ہو نبی کے علم پہ اتراز کرتے ہو جس چیز پر نبی پیٹ جائے جس سواری ہوتے میرے آقا نے سواری فرمائی یہ نا وہ بھی جان دی یہ پہ کبران بچ کی ہو رہے جی اگر سواری نہ جان دی 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 بیدک میرے آقا لے سلام دے غلام سرکار دے غلام نے ارد کی دی آقا اے تے فرماؤ اے کبران والے آنو عذاب کی اور اسی کی بجات آقا فرما یا ایک پشا دے چھٹیاں کھوڑو نہیں سی بجتا تے ایک چگل کھوڑ سی آقا فرما غلام ہو ہر ایک ٹینی لے کے آو ہری ٹینی ہری ٹینی آگئی آقا نے تو ٹکڑے کر کے دھو آقا کبران تے لہا دیتیاں آقا فرما یا چد تک ذکر کر دیا رین گیاں ہری یا رین گیاں کبر والے آقا عذاب ٹڑڑیا رہے دا پتہ چلے آو نبی پاک آلم دنیا تے موجود نے حضرات دی مکار عذاب آلم پردک چھو رہے آلم دنیا آلم پردک ایک دوسرے تھی زید جڑا آلم دنیا تے موجود اسے ویلے آلم پردک نہیں ہو سکتا جرائے آلم پردک ویچے آلم دنیا تے نہیں ہو سکتا پرا قدی شان کی آلم ہندے آئے آئے کبر وار دے عذاب نوی جان دے جیڑی بچہ تو عذاب ہو رہے آئے ووجہ بھی جان دے جیڑی بچہ تو عذاب ہو رہے ووجہ بھی جان دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے چھتے تو نہیں بھائی دا بھائی قدو نے مرے سلم یا پتا نہیں ہو قدو نا مرے سی چگلیاں قدو کردا سی میرے مصطفیٰ پتا سی پی پی چھتے چھتے تو نہیں سی بچدا اے چگل خور سی اس واسطے عذاب ہو رہے میں کیا حدیث پڑی یا تھ رکھا بند کر نبی دا علم یا خدا جان دا یا مصطفیٰ جان ساڑا بیعث کرنا بند دا اگر ایسی نبی پاک دا علم تے بیعث کریں کہ سب تو پین دی گال میں تو اڈے کو پوچھ لینا ایک بند ساری رات ایک محلوی جاگ ساری رات ایک عالم دین جاگ کے نبی پاک دی فضیلت لب دارے تے دوچہ ساری رات جاگ نبی پاک دی علم دا نقص رب دارے تس ہی آب دست دی دو دو نبی دی امت دی پر نبی پاک دا وفاد دار امت دی کے رائے جاگ فضیلت رب دارے بلا شما تس یا کھوگ اے نبی دا وفاد دار امت یہ جڑا نبی دیا ساری رات فضیلت آنا بدا رہے فیصلہ تے آپ پہ ہی ہوگیا پھر بیعث کرنے دی لوڑ ہی نہیں وفاد دار امت دی جڑا بھی ہوگا نبی دیا شانہ بیان کرے گا نبی دین نقص بیان نہیں کرے گا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جائی جائی آئے جدوں میں مشکل پیش آوے نبی دی بار گئے چھو اسے آپ بدا کی دیں تیس اب با کرتے بھی انجسان جدوں مشکل پیش ہوں دی سی نبی دی بار گئے چھو دیں سم کیونکہ رب نے ترغیب دلائی بلاؤ انہ میں ظالم انفوس ہم جاؤ جاؤ دے کرو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تے نو تے بلوں تے سی آپ اللہ تعالی نبی پاک نے تے سی برن نہیں آکھ آپ مسید جا کر سجدے کرو اللہ کو منگو اللہ فیر دے ویں گا رب کہیں تے میرے نبی کو لڑ جاؤ جاؤ نبی پاک نے آکھ نا آنا لہ میں یہاں قیامت آلے دن میں آکھ آنا لہ آنا لہ اللہ پچھو جان دا کسی کے پاس نہیں جان کوئی ولی نہیں کوئی نبی کوئی کچھ نہیں کوئی حاج تروا نہیں انہوں پچھو جے یہ تھے کسے کھو جانا شرک تے قیامت والے ہر نبی کھڑ جائیں گا وہ آکھ گا اضحاب الہ غیری اتھے کی کریں گا لیکن نبی پاک نے کسے سے اب انہیں آکھ 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 سرکار نواز دیت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نواز آکھ آکھ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بار گئے سیابہ حضور پانی کوئی نہیں میرے آکھ سمی تھوڑا بھی کوئی نہیں حضور بالکل کوئی نہیں پانی ختم ہو گیا سیابہ نے غسل بھی کرنے سوار یا بھی پانی پھینے آئی میرے حق علیہ سلام نے حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالی حضرت علی نے اٹھایا فرمایا پہاڑ نظر ہوں جی حضور فرمایا دی پرلے پاسے ایک حدش نسل ایک بددو جنہیں موڑے اٹھے مشک رکھی اٹھ گیا جاندہ جنہوں پھاڑ کے لیا آڑی 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 جانی نہ نکل جائے آڑی آئے آئے نبی پاک صاحب علی صلی اللہ علی علی ہبشی نسل رکھ بددو یہ مشکیزہ پانی پھاڑ کے لئی جاندہ انہوں لیا آئے مولوی نبی پاک کو دیوار کے پیچھے علم نہیں میر نبی پاک پہاڑ دیو پیچھے دیو دیو نبی پاک دیو پیچھے دیو دیو سرے 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 نبی پاک تی نو بلان دیو وہ کہن دیو پانی لے کے جانے میں کھروں پانی لین واسد آیا میں پانی پچا کے آجا آگا انہ کیسے واسد تی تی نو لین آئے ساڑھے کھوڑوں پانی مک گیا انہیں آکھے جے پانی دوسی لے لیا تی دکار میں کی لے جانے منا کیا بلیا آس ہاتھے نو لے دے جانے کیونکہ آقا فرما آجتہ پانی چوک کے لے جانے پلے ایک کمرے فاروق جدی ہے بطوں زمانہ ڈردائے ایک حیدر کررار جڑا شیر خدا رہے منا کیا ساں چوک کے تی لے جانے اپنے آپ ڈر پو اندھ کی کرنے دے اُتھے چال کے پتا جل گا انہوں لے کے آقا دی باہر گے جا گے آقا فرما مش قرآن فڑڑا انہیں کہ جناب میں کار پانی لے کے جانے آپ نے فرما گال سون پانی تو لے کے جائیں گا کیون نہیں جانا پرسانو پانی ضرورتے ادھراتو نے نبی پاک دے سیا پاول بکھیا او بے کے حران ہو گیا مشک تے سیا باہدار دی تعداد ایک مشک پانی دے پانی پورے خلامانو پوری کمی آبے گی آقا علیہ السلام نے فرمایا خلاموں پر دن لئی آؤ دے ٹڑڑے آؤ آقا نے اپنا ہاتھ مبارک مشک بیچ رکھ پانی دے جارے سیاں پانی دے جارے پانی چاندہ جارے مشک بیچ بی اور نائی ساریاں پیتا بھی سٹاد بھی کیتا گسل بھی کیتا جانو آنو پہ آیا آقا علیہ السلام نے ہمشن واکھ آؤ پہ لیا پانی لے کے اون ما لیا او دے اک دے سا ہی جن نال لے کے آیا آئے نائی او ریکھتے سئی جن نال لے کے آیا یو نائی آئے او بے کہران ہو گیا اندھے یک قدی جدہ کرشمہ نہیں بکھیا ایک مشک نال پولا رشکر بیاس بجا لوے تس ڈاک پانی کر لیا جائے تے جانو وی پی لین جد سرکار دا موجز بکھیا آقا دی بار گے چرز کی تی آقا منو میں کلمہ پڑھاؤ موزور کلمہ پڑھاؤ میرے آقا لے سلام لے کلمہ پڑھا آقا فرما بے لیا جا چلا جاؤ تیرے گھار والے ٹھیک تے ہونگے آقا کلمہ پڑھ لے آئے ہون کے در جاؤ یہ جب سے تُو نے مجھے دیوانا بنا رکھا ہے ہم نے کعبہ تیری چوکھٹ کو بنا رکھا ہے آقا کتے جاؤ آقا فرما یا مجھے لیا اپنے گردہ اوٹی دے ہونگے ہرد کی تھی آقا رنگ دا کار آقا کلمہ تے پڑھ لے جدو کبیلے بیچ جان آئے جدو خاندان والیا بیچ میں جان آئے وہ لوکی کنے پیچان لنگے ابھی باگ دا غلام آرے انجے بہیو کرنگے جنہ پہلا کر دے سان پر میں تے کلمہ پڑھ لے آئے آقا فرما آئے آجا قریب کی تا نرے سینے نر لا کے چیرے تے ہاتھ پھے ریا چیرہ روشن ہو گیا آقا فرما آئے چا چیری کلی تھانی پزار تھانی گدرے گا جڑا تیرے چیرے والو کھے گا بے ساگتا یا کھے گا وے بے خلو نبی پاک دا غلام آرے آدھے جڑا تیرے چیرے والو کھے گا بے ساگتا کھے گا مصطفیٰ دا غلام اگر کوئی یہ کہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا تو سرکار بھی حبشی رنگ کا کالا ہے تو جب لے کے آئے تو رنگ کا کالا ہی تھا مصطفیٰ نے رنگ چٹا کی تا ہوتا 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 نالے کلمہ پڑھا تقدیر بدل میرے مصطفیٰ نے پتہ سی یہ جڑا جانا رہنا انہیں صرف پانی نہیں لیا کے آنا یہ ایمان والا شیف تا مہینہ گزر گیا سترہ رمضان مبارک میرے اکل اسلام نے بدل جا کے سب تو پہلا کمکی کی سرکار نے نشانیاں لائیا یہ تھے ابو جال دکھے گا یہ تھے اتبا ڈکے گا یہ تھے شہب آ ڈکے گا یہ تھے اتبا ڈکے گا یہ فلان گے گا نشانیاں لائے حضرات نبی پاک گلام کہنے جدوں جنگ ختم ہوئی نبی کیا بابی قسم جتھے جتھے آقا نے نشانیاں لائیا جدہ جدہ نہ بولیا ہسی جا کے دیکھے آ اوہ ہوئی او تھائی پیائے جدی نشان گئی آقا نے فرما چھڑی آجے جانگتے ہوئی نہیں نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دیوان جانگتے ہوئی نہیں میرے آقا پہلا نشان ہی آر ہے ایتھے فلان دیکھے گا ایتھے فلان دیکھے گا ایتھے فلان دیکھے گا جدو سے آتا نے بکھی آتے باقی اتھے اتھے ہوئی پیس جتے نشانی میرے مصطفیٰ نے لائی پھر کوئی نبی پاک کو پتا نہیں تھے پھر تیرے علم دی کا مزوری خدا جب علم چھین لیتا تو ساتھ عقل بھی چھین لیتا وہ بے وقوف ہو جاندہ اندھی وہ دی مات باری جاندی ہے ہمیشہ نبی تے اتراز ہوئی کردہ جدی مات وجی ہوئے جدی مات وجی ہوئے ہوئے اتراز کردہ جدی مات نانا وجی ہوئے وہ اتراز نہیں کردہ کیونکہ پیر وارش آز فرما دن جنا وکھے آ نہیں ہوتے کرن کلا سبحان 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 اکھڑی تا میں ہمیں زور لان اے میرے رون مار دے کجھ رون مار لان اندر بطی بھی چل گی بیچ پانی کمین جن بطی چل جان دی سمجھ بندے بھی گئے بطی تے چل دے ن سارے پیر وارش جان دے جنا بکھے آ نہیں ہوتے کرن کلا تے جنا بیخ لیا ہوتا پول دے نہیں جی راد حقیقت جان گئے نے ہوتے راد حقیقت کھول دے نے چل اللہ ہمیشہ ہوئی کر دے جنا دی بات بجی ہوئے جڑے سینسیبل ہونا وہ بندے ہونا وہ نبی تے اتراز نہیں کر دے قرآن پڑھ سورہ نمل پڑھ حضرت سلیم اللہ سلام دا لشکر تین میر تے آرہے سی تے کیڑیاں دی سردار سورہ نمل کیڑیاں دی سردار کہن دی نی سلیم اللہ سلام دا لشکر آرہے جے تے پاچکے اپنی اپنی بلنان چوار جاؤ تُساہ انا دے پیران تھا لے آکے مسئلیاں جانا انا پتہ بھی نہیں لگ اے کیڑی دا سی عقیدہ ردہ میں چوار جاؤ تُساہ پیران تھا لے آکے مسئلیاں جانا ہے تے نبی نو پتہ ہی نہیں چل نا ہے پچھے لفظ اللہ نے قرآن چھ 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 دیا ہمیشہ نبی دیا گستاخ مونس دیا نے مذکر نہیں نبی دی علم تی اطراز ہمیشہ کالت مونس کر دیا جڑے مرد ہونو نہیں کر دے ہا نبی پیار کرنا ہون دے اے پی بیا دا کام میں اے مونس دا کام میں میں اے نا کیا کرو کرو ہزی نوکر سے آباد کیا کرو میں نوکر سے آباد دی کیونکہ جڑی نبی دی منکر ہو بھی دی مونس دی یہ قرآن رفیض ہے اچھا میں ایک گل کرنے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تینمی التیار سن کیڑیاں دی سردار نے وہ تھوپ پتہ لگ گیا ہوں گیا تینمی التلش کر آرہے سب تو پہلت من ہوئے دسو جڑی آن نبی کو پتہ نہیں کیڑی 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 پتہ چل گیا تینمی التلش کر آرہے ایڈا بڑا بات بخت جتیاں مار انہوں بٹھا کے ملود پتہ جڑک نبی کو علم غیب نہیں کیڑی دس دی بھئی تینمی اللہ تلش کر آرہے تیری مات مار گئی اگر کیڑی دس سک دی مصطفی کیا نہیں دس سک پھر حضرت سلیمان علیہ السلام تینمی تو کیڑی دی آواز سون کے مسکر آپ اچھا مولوی دی کانچ کیڑی پا دی انہوں نہیں پتہ لگ کیا دی مولوی صاحب کانچ وار دی کیڑی انہوں پوچھو کیا دی انہوں نہیں پتہ لگ بلکہ کیڑی آنکھے مولا اتھو کڈ اتھو کڈ مولا انہوں پتہ نہیں لگ مولوین کیا دی اللہ دی نبی تین میل تو کیڑی دی آواز سون کے مسکر آگیا فتح بس مطا کان وہ مسکر آپ پہ تبصم فرمایا اللہ دی نبی نے تبصم فرمایا میں کہ نا جا تین میل تو کیڑی دی آواز سولیم اللہ سلام سون سک دی پاکستان دی امتی پڑے درود دا مصطفیٰ کیوں نہیں ارادہ رکھ دے کہ پڑھ رہے تو میں سون دا نہیں مصطفیٰ اپنے عاشق دا درود سون دے بھی نے تو پہچان دے بھی اچھا ان پتا نہیں کروڑا کیڑی سن اربا سن کھڑبا سن منہ نہیں پتا حضرت سلیم 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 انہیں اربا کھڑبا کیڑیا جنہیں پھڑیا جنہیں گل کیتی سلیم 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 مصطفیٰ مقتدی بن کے کھڑے ہوئے میرے نبی امت وی شابل مقام کے اربا کھڑبا کیڑیا مچوں اسے کیڑی دو چکے جیڑی کل کرے تا امام میرے تتر آقا کیا احمد والے دن اربا کھڑبا امت مچوں اپنے درود پڑھ نال یا کیوں نہیں پہچان میرے آقا کیوں نا اربا کھڑبا مچوں پہچان پتا چلے نبی پاک دے علم دے اطراز میرے ہمیشہ کہا لات کر دی مرد نہیں کر دے میرے آقا نے فرمہ خبردار ہوئے خبردار پیچھے تیان نہ کھلویا کر میرے نبی پاک موسی کے ولی اللہ پیچھے سرگوش کر دے میرے آقا فرمہ خبردار پیچھے تیان نہ کھلویا کرو اوہ جو میں پیچھے بھی بیخ میں خوشو بھی تک خوشو بھی تک خوشو کہ دینے ظاہری حالت خوشو کہ دینے قلب بھی حالت نو اوہ پتا چلے آ نبی پاک پڑے امت یا دے ظاہر نو بھی جان دینے تے باتر چلو زاری حالت تا چلو جی کو کہا بھی لگے پھر چلو مو علوے یا چیرے علوے بندن علوے بندن پتہ لگے اندر دی حالت آئے آئے اندر دی اندر دی اندر دی قصیت نو مصطفیٰ جان دی نبی پاک صاحب علاق صلی اللہ علی علی سلم دے علم تیتراز کرن رہا سوچ لے نا دی حالت صرف اللہ جان دے اللہ دی طاقت نا پھر مصطفیٰ بھی جان اللہ نے قرآن میں جی دن در انشاء فرمایا کہ علم غیب صرف اللہ دی ذات کول لیکن نبیاں بچوں رسول دا بچوں اللہ جن چون لوے انہوں علم غیب عطا فرما میرا ایمان میرا کی دائی ہونے سون کے گال نو پچھا جائے میرا کی دائی جن نے تسی بیٹھے ہونا سارے کو علم غیب لو جی میری گال نو رات دکھ رو کھ سارے کو علم غیب اچھا میں تو انہوں پچھ رکھ رکھ تو انہوں انا پتا بولو آجے آئی تے نہیں تو انہوں پتا ہے کتے بیٹھے ہو یا کیامت آگئی تے تو انہوں کے میں پتا لگ گئے اچھا تو انہوں بھی پتا پول سراغ تو نبی دے امت یا لنگ نا جی گنا گار نا 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 دیک پان جی نیک و گار لنگ جان پتا پول سراغ تو لنگ گئے اچھا پول سراغ آنی اچھا منظر آنی پہلے ہی پتا جی نیک جن جان جن 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 جان نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ نے سارے اندی شفات کرنی پتا ہے کن اوڑی اوڑی بول دے میں لگ دے تو انہوں کسی جا بھی پتا تو آڈی کو میں نام پوچھ رہے آس بھر تو نام ہی نہیں ہونے کیوں بھئی پتا ہے نا قیامت برپا ہونے میزان لگنے نیکی بدین تلنی پول سراغ ہونے عوض کوسر تے جان جام سرکار نے پہ ہونے سانو تے پینا ایس چیز دا پتا عجیو منظر آیا نہیں سانو کو پوچھے جی تو انو کے میں پتا لگ گئے تے غیب دیا خبرانے سانو مصطفیٰ نے دس گئے سانو غیب دیا خبرانے دس مصطفیٰ نے خدا نے ساڑا اکیتہ اے کہ ذاتی علم غیب صرف اللہ کو لے لیکن اللہ تعالی دا عطا کردہ علم مصطفیٰ کو عزی نبی پاک دا ذاتی علم مندی ذاتی علم صرف اللہ دی ذات وما قان اللہ یتلی اکم ال غیب اللہ تعالی کیسے غیب تلانے کردہ لیکن رسول اللہ بچو جنو چون لے اللہ تعالی انو علم غیب عطا فرما دیں رسول اللہ میرے تیرے آقا صلات و اللہ نے جنو ہر شہد علم اللہ تعالی نے عطا فرما پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو میرے آقا صلات و سلام نماز بڑھ آرین تا سرکار نے پیر اگے فرما یا ہاتھ پیر اگے کی تا بخاری مسلم دی دی سرکار نے پیر پیر کی تا ہاتھ ہی کی تا تن مرتبہ میرے آقا انجی کی تا سلام نے نماز پڑھنے تو بات در سکیتی حضور اگے کدی انجی نہیں سی بکیا آج خلاف ممول تُس ہم پیر اگے کر کے ہاتھ انجی کی تا پیر پیچھے آقا پیچھے آقا سمجھ نہیں آئی آقا فرمایا جدو میں نماز پڑھاندہ سن میں جنت انگور تا ایک گچھا لٹکتا دیکھے جنت کی تے سدرہ تل منتح سرکار مدینج کھلو تے یہ تھے کھلو کے پتہ گچھا لٹکتا آئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں گچھا لٹکتا بکھیا میرا دل کی تا میں لائے آئے لیکن میں پیچھے آگیا میں نہیں لائے حضور لائے آئے آقا فرمایا جی میں انگور تا گچھا لائے آئے آئے ساری جندگی تُس ہون نو کھان دے رہی دے موقتان تے دنیا دا اور کام بھی تُس نہ نبی پاک صاحب علاق صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نالے مستند حدیث سرکار دے علم دے حوالے نالے کہ میرے آقا کی جان دے نبی پاک دے چاچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی حضرت دی وقار آقا دی بار گئے جائے عرض کی تھی آقا میں ایک بچ باندی گال سونا وادی امی جان نے تانو پنگوڑے بیچ لٹایا ہویا سی سوادی آتھ بننے ہوئے سان دے اچانک میری ندر اسمان والگئی میں بیکھیا اسمان آدھا چان اٹھ کے لیا پیا کر دے کدھی سج کدھی خبے تی میری ندر پنگوڑے والبی دے آقا تواڑی اونگلی والوے کدھی سج ہو جان دی کدھی خبے پتا چل گیا جان دو در جان دائے جتر مصطف دی اونگلی جان دی آقا فرمایا یجیب گل آقا بڑی یجیب گل آقا فرمایا تے نڑوم یجیب گل دسان عرض کی تی آقا دسو فرمایا تے پنگوڑے دی گل کی تی آقا مان دے پیٹ ویچ سان آقا آقا فرمایا تے 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 گھوڑ دی گل کی تی یجیب جتر مان مان دے پیٹ سان آقا فرما دے میں اپنی امی جان دے شکم پاک ویچ سان آقا فرما دے رب کائنا دے جہاں نم دے اندر ایک بڑا بڑا پتھر ستیا او دوں تو لے کے او پتھر دیکھ داریا او دیکھ داریا او دیکھ داریا جتو دو سخت آخری تب کے بیچ جا کے دی گیا میں اپنی ماں دے پیٹ ویچ او دی آواز بھی سنی تے لوہ با فوزتے لکھن والے فرشتے جتو کلم نار لکھ دے سن کلم دے چلن دی آواز میں اپنی ماں دے پیٹ ویچ سن داریا پیٹ ویچ سن داریا پیٹ کوئی نبی پاک دی لم تے تراز کرے تے باد وقت تے مہد تے اگر مزلسل قرآن دی آیت وقت بڑا صرف ہو جانا منو بھائی ساجد حمید نے کیا سی جی نبی پاک دے کو غلام بڑا واقعہ سنانا مدینے دیا گڑیا میں کھجور بیٹ داریا سارے نے فرمیش کی تی اے اے تس پڑھ نا آخر تے اے اے فرمیش دے مطابق میں وہ واقعہ سامنے پڑھ دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآل اور اے پڑھ نا چاہی دے اے واقعہ پڑھ نا چاہی دے تا کہ لوگ کھنو پتہ لگے ختم نبوت کی زندہ باد زندہ باد پتہ لگنا چاہی دے ختم نبوت ہے کی دیو بندی بڑا بڑا پیر جنہوں قاسم نے نوت بیان دے بانی بانی دیو بانی انہیں اپنی کتاب تظیر ناس نکل کی تی لکھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآل 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 کے بعد اگر کوئی کم درجے کا نبی آج تو نبی پاک کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا آج ٹھے دار بنے ختم نبوت اسی پیرا دین رب کعب دی قسم تھا کیا نا ختم نبوت سان نبی سب تو پیلا اور مجہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہ مرانی رحمت اللہ نے عدالت بچ کھلوتے جدو مرزا طاہر نال گفتگو وہی تھے انہیں سب تو پیلا تاظیر ناس کٹ کے بکھائی انہیں کہہ دیکھو تو اڈے مولوی نے لکھ لیا کہ نبی پاک کے بعد اگر کوئی ہم نبی جیسا تو نہیں مانتے نام درجے کا مانتے تو شاہ عمد نورانی رحمت اللہ نے اٹھ کے کھڑے ہوگئے آپ نے کٹیرے جا کے فرمایا جاج صاحب جس نے یہ کتاب لکھی ہے ہم اسے بھی کافر مانتے ہیں جو اس پر عمل کرنے والے ہیں انہیں بھی کافر مانتے ہیں مجاہدہ نورانی صاحب نے اتھ کی تھی مجاہدہ نورانی اور پٹوں نے ہمیں سائن نہیں کتے انہوں قائل کتا گیا تو نے سائن کتے نہیں نہیں یہ دیا قربان نہیں خون لگ مومن آب آپ نے پٹوں نے کھول جا گئے سائن کر میں سائن کیوں کروں وہ بھی اذان پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھتے ہو جمعہ نے کیا سی اور آنے فنان آنے تم یہ بھی اذان پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی نواز پڑھتے ہم بھی پڑھتے ہیں ویسی اذان وہ دیتے ہیں تو میں کیا ان کو اقلیت قرار دوں کیوں کافر کہوں شاہ مرانی رحمت اللہ نے بڑا جواب دیتا نے کہا پٹو صاحب ایس فیلے قائم مقام وزیراعظم کاؤ نیو 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 اچھا تی 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 سی ایس فیلے قائم مقام وزیراعظم فرمایا فرے ہو یزی نیو حجد ورسول مجود نے تی باد بخت کاؤ آئے آئے تی دی تی سائن جس میں انلاک نیو جو میں ہونا کی چوری کھان ناڑے مجنون بنو لگو دیں ناڑے مجنون بنو نارے تکبیر نارے رسال لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق لبیق انہوں قائل کیتا ہے پھر انہیں سائن کیتا ہے تجد و مسلمہ قضاب نے چھوٹی نبوبت دعویٰ کیتا میرے اقل اسلام صحابہ دے جرم اڈج بیٹھ سرکار نے فرمایا اللہ مبارک لنا فی یمن و فی شام اللہ برکتا ناظر فرما سال یمن کے تشام سیاب آرز کیتا فی نجد دینا نجد آج ریاض ریاض دا علاقہ اس سار نجد دا علاقہ اصل نجد دے پھر آکان دعا فرمای اللہ مبارک لنا فی یمن و فی شام اللہ برکتا ناظر فرما سال یمن کے تشام سیاب آرز قدر حضور نجد و دعا فرما تیسری مرد باقہ نے دعا فرما سرکار دے جلال آگیا فرما جتے و دعا کروان دیو نا اتن زلزلے ہونگے تو فتن اٹھن گے اتن شیطان دے دو سنگ پیدا ایک دنہ مسلمہ قذاب ایک دنہ محمد بن عبدالوحاب دو دین دیاں حد دو ناڑے پیدا ہوئے اس سے سرزمین دے مسلمہ قذاب نے چھوٹی نبوت دعویٰ کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گل چنگی نہ لگ آج بھی شاہ علی اللہ مہد سے دے لی دا قول موجود آپ نے فرمایا میں رات ستان سرکار خواہ دے چاہے کہ آقا فرمایا جدو میرا کوئی امتی کیسے مرزئین السلام لیں دا تو منو بڑی تقریف ہوتی تو اسی اور لے آقا آقا آم بندے دا خواب ہوندہ ولی اللہ خواب حقیقت ہوندی خدا دا دا ساڑھا نبی دا دشمن ساڑھا نبی بولو ہے کوئی مسلمان چی بولو ہے کوئی مسلمان قرآن کہا نبی دا دشمن اللہ رسول دا دشمن باپ چھڑ دیو پرائ چھڑ دیو پتر چھڑ دیو کبیلہ چھڑ دیو خاندان چھڑ دیو چھڑ دیو کیوں اللہ تی اللہ تی دشمن ہو بے ساڑھی ہو دینا یاری ہو دی لان ایسے امبتی ہو بیغیرت امبتی ہو بیغیرت نہیں اس واسطے ساڑھا نبی اکل کرنی چاہی دی ساڑھا بین اٹھا میل پھر کدھ نار ساڑھا سوچنا چاہی دی نبی پاک صلی سلی وفادار اگر وفادار ہے جتی سیرت را کھلو اگر بدماش ہے تو نیڑے بھی نہیں جانو ساڑھا ہو دینا کوئی تلق نہیں ساڑھا پیال یا کس ساڑھے بننے سانجید اسی ہنے آج مصطفی غلامی دا نار مار اسی تو غلام بڑھ جانو مصطفی غلام بڑھ مسلمہ قضام نے چھوٹی نمو دادا میرے اکل اسلام نے فرمایا تو کوئی ہے جو آپ دین واسطے جائے گا تو نبی پاک دا کسی ابھی سی ناسی حبیب کدہ پیاران آئے حبیب ان اکام کی کرتا زی غریب سی خجوراں بیٹھ دا سی مدین 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 گڑیاں بیٹھ دا سی ٹوکرا خجوراں دا پاڑ کے لیا اون دا مدین 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 گڑیاں خجوراں بیٹھ چلی 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 تے جدوں سرکار آقا لیسلام دا دیدار ہوگیاں تا فیرون کی کرنا کروں خجوراں چکنیاں تے سدھا نبی دی بار گئے چاہ جانا تے خجوراں دا ٹوکرا رکھے پچھے بیع مصطفیٰ دے چیرے دید کر دی رہے 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 زبان موالی نہ پہ جائے سبحان ہونے کی میرا تخیل بدل گیا میرا تخیل بدل گیا کیوں سرکار دے چیرے وال تک دے روز تک دے ایک دن نہیں آئے آئے میں آقا تیرے وے گھن لئی چوک چرخ گلی دے وے چڈ ڈام آ میں آقا تیرے وے گھن لئی چوک چرخ گلی دے وچ ڈام آ وے مای آ تیرے وے گھن اوچھی پڑو وے مای آ تیرے وے گھن لئی چوک چرخ گلی دے وچ ڈام آ وے لوک پان سو سو دے وے لوک پان سو دے تیرے یا دا دی پاما وے لوک پان سو دے تیرے یا دا دی میں پاما وے لوک پان سو دے گھتے دے روزی آکے بے کے پچھے مصطفیٰ دے چیرے دا نظارہ کر دے آئے آئے ادائے دید سرپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی ارے نماز تو صرف تیری دید کعبہ نابد آئے یہ اس غلام کا کیتا ہے اللہ اکبر نبی پاک صاحب اللہ علیہ علیہ سلم دی بار گچ رو دا انہ جیڑا مصطفیٰ کو بیٹھا ہوگے انہوں پتا انہوں اتھانو دل کر دے قدی نہیں انہوں کڑیاں میر جان بین دیا سرکار دے کو انہوں دور کی چاہید آئے نبی پاک صاحب اللہ علیہ سلم دے دیوانے ہو میرے آقا نے ایران فرمایا تو اٹھے بیچو کوئی ہے ایسا جیڑا جواب دین جائے گا سارے ایجے بیٹھے نے ٹوکرہ چکی آدھے آگیا آگیا آدھرہ ٹوکرہ رکھے کہ آقا میں آگیا آدھرہ آدھر آدھ آقا نے ایک نظر دے ٹوکرے وال ویخی آگیا ایک نظر دے چیرے وال ویخی آگیا ایک نظر ٹوکرے وال ایک نظر دے چیرے وال عرد کی تھی آقا کتے ٹوکرے وال وی کے کتے غریب نہ جانے آجے آقا میں تو آٹی گلیدہ غریب آگیا میرا یقین جیڑا تیری گلیدہ غریب ہو دے غریب نہیں رہن دا او دمان ناڑوں امیر بن جان دا آقا وعدہ کرنا آگا میں جان آگا اپنے ماں باپ نو نہیں دست اپنے بیوی پچھ کھل نہیں جان دا حد را تا کان رکع لکھیا لوکا جیب چپا کے وہ دیوان نہ ٹور پیا ملک یمام پہنچ یا ناڑ لوکا دیکھ یا نرکس نین چود می رات دے جان تران چم دا یا چیرہ عربی لباس نہ پچھ یا کون نا می ران حبیب وہ کتھو آیا ہند یار دے مدین بھی جو آیا انہا رات رکھے دن چڑیا مسیلمہ کذاب کو لگ انہیں جلاد پچھے کھڑے کی تینے پوچھ دے کون انہیں آکھ یا کھڑو ڈران ربی کا بادی قسم انہ دا ڈر ہون دا مدین چل کے ایتھے کدی نا ہون دا انہیں انہیں کیا بول پھر تو کاؤں ادرات جے بچوں رکھا کڑیا ادھے ہاتھ ادھے بھڑایا ادھے لکھے انتل کذاب تو چھوٹھائیں انہیں کیا یہ تے تیرے دبی نے لکھے آئے تیرا میرے بارج کی خیال آندھ آئے چھوٹھائیں تو چھوٹھائیں تے چھوٹھی تیری ذات چھوٹھائیں تے چھوٹھائیں تے چھوٹھیں تیری ذات اوہو دینوں نیکن جو کیا فاطمہ دے باپ اوہو دینوں میں کہنا جو کیا فاطمہ دے باپ ان یا کھیا دن موت کھنو ڈار نی یوں دا اندہ جے ڈار اندہ یو دے تے تینا یوں دا اندہ یدہ بازو کلم کر دو اندہ لین سج بازو جے ہے اندہ سج جا بھی کلم کر دو اندہ اے نبی پاک دا نال لین والی زبان موجود اندہ اے تکڑے کر دیو جنہ تکڑے آدھا نا یا مو مدین وال کی تا ارد کی تی اگ اے دیوان جاندہ پہ آج 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 کر مکم آج 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 انا نین اوڑی کریں دی تیری تکڑے بہل آج 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 ساؤن بیڑے بیلے آوڑا سوڑے آن زندگی دیسا مک چلے تو گدوں پھیرا پانا سوڑے ادھر آتے درجناب ٹکڑے پہوں دین ادھر نبی پاک ادھر تبو بکر پاک نبی پاک دے کول ازمانوال تک دے پہنے انکھا مچوں اتھر آگے کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر پر رونا یوں ہی بے کار جاتا ہے ادھر آتا کر روندے پر اکھیاں جاؤں آنسوان دل لڑی لگی ہوئیے آقا روئی جا رہے نے ابو بکر پاک بھولے آقا روندے کیوں ہو آقا فرمایا ابو بکر گواہ بڑھ جا آج ساڑا کھجیاں پہ جنوالا غلامیں ساڑھے ناتوں گربان ہو گیا ساڑھے ناتوں ساڑھے ناتوں اپنیاں جاننا دین واسطے تھے مسلمانوں اسی بھی پچھے نہیں اٹھنا ہے اسی بھی سرکار دی نموس واسطے ہما تنگوش تیار آس آقا دی بارکچرز کرے کرو مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا ساڑھے خون دی جدوں ضرورت پاگے اسی حاضر ہیں کیا پیش کریں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے آقا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہارا ہے تیار آقا موسیقی